یہ سبندر ہے جب میں ہوتا دنس ہونا ہی چاہیے اور بکس جاری رکھنا چاہیے تو اس کے لئے اللہ تعالی نے یہ فرمایا اور بکس جاری رکھنا چاہیے اور بکس جاری رکھنا چاہیے یہ قرآن مجید یوانو نصیت جائت نام ہے یہ کل تو یہ نعمت نصیب ہوگی یہ من کانا لہو قلبن اوال کب سمع ووشہی یہ وانو نصیب کا رضایت کا مجموعہ یہ خود بخدری کسی پر مسلط ہو جائے گا اس کی حسط و دوم ہے کہ مسار تعلیم مقام اپنا بھی حمل دخل ہو سب سے پہلے اس کا دل جو ہے خلد مجھ شفاف ہو مہر پوچائل سے پاک نیتی سے تین ملافتوں سے شفاف ہو اور پھر اوال کا سمع سافتہ کے سامنے ہمہ گوش ہو جائے مہوہ شہید اور دل و جان سے کسی کسی طرح متمشے ہو اگر غفلت میں بیٹھا رائے گا دل میں خطور ہوگا اور اپنے اتحاد کا اطراب ملہود خاطر نہیں ہوگا تو پھر وہ محروم ہی رائے گا ایسا تو اس لیے سام سے پہلے تو علمہ حاصل کرنے کے لیے ہر وقت حاصل کرتا ہی رہے اور اس میں پوری طبیلوں کے ساتھ جسرہ کے سائیت میں ہے اور پھر فرمایا حادل علم دینن منظورو ان من تعخذون دینکم یہ علم دین ہے کہ یہ سبت کر پڑو اور پھر دیکھو ہر کس اور رکس کے پاس وقت دایا نہ کرو سارے دیکھو کہ اچھی شورت کے اہلِ علم حضل سے وقت کے بڑے محدشین اور عقابر علماء جنگیت سے علم حضل کرو اس کی بڑی برکات ہوتی ہے یہ تو وہ ان کی محبت ہے پیار بڑے اس ملتا ہے وہ خالص ہوتے ہیں اس لئے اس لئے بہترین تنہاو جتنہا کہ ما شاہ اللہ میرے سامنے یہ بلدستہ علماء سنیوب سامنے ہمارے شیخ اور ہمارے دوست روپ ایسا نفر اللہ رحم اللہ بہترین سامنے بہترین 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 طالب علموں کے لئے یہ ساری دنوریات ہوتی ہے انہوں نے وہ ایہ کی انہوں نے ان کے سکتا جاریہ کو قبول فرمائے تو یہ ان صاحب کی اپنی کابشیں بھی ہوتی ہیں میں ایک دفعہ اللہ نے موقع دیا اللہ کی رحمت سے حج پر گیا تو میں اپنے وہ جو میرے صاحب سے ان کا نیزت بنا دیا انہوں نے مکہ سے جب ہم مدینے آئے تو دیکھو میں نے کہا بھی آپ سبا ہم سبا ہم سبا ہوتارے میں ہوتر دیں وہ جگہ جو ہم نے حاصل کرنی ہے وہ حاصل کرنے تاکہ پھر ہم سبا ہوتا رہے جائیں سبا ہوتا رہے ہو گئے تو میں نے کہا بھائی سمان لے ہو تو میرا سمان لے ہی تھا میں نے کہا بھائی وہ کہا بھائی وہ تکاری میں تکارہے کسی نے بڑی پریشانی ہوئی مجھے نموی میں نمو آگ پڑی بڑی پریشانی کی آلت تھی تو دیکھو یہ ہے علم کی بھرکت علماء شلوق جو میرے تھے اللہ تعالی نے ان کا احترام رکھا تو مدینہ کے شلوق جو ہے جامعہ اچناویہ کے ان کا فرون آیا ملاقات کے لیے آگئے ملتصر بات کرتا ہوں کہ پھر انہوں نے میرے اس آزنا کے جیسے آپ چاہتے ہیں انہوں نے پوچھا میں نے بتایا میرے اس آزنا میرے سے وقت کے محدد حافظ محمد بودلی رحمت اللہ علیہ انہوں نے تھا شیخ المعروف ہوں تانے جو تردے تو فیل جامعہ قبل ہا انہوں نے کہا وہ تو مارے معروف شیخ جامعہ اچناویہ میں پر آگئے ہیں پھر میں نے بتایا میرے شیخ حافظ شیخ التفسیر والحديث محمد عبداللہ عربری انہوں نے کہا آزر شاہ کو نیزر ماروز میں نے مولانا سلطان محمود صاحب جلاز گھنی کا ذکرہ کیا انہوں نے کہا آزر شاہ کو نیزر ماروز پھر مولانا حاک ملی تیراچی میں پڑھاتے بھی رہے ہیں محمد عبداللہ عربری پھر میں نے نام لیا سلطان محمد عبداللہ 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 رہے ہیں وہ مولانا محمد جونہ گری کے بیتے سے کیا سلائمان کیا نام سکتا ہے وہ بھی مہارے ساتھ پڑھنے سے دلی میں دلی کا لومی میں دلی دلی رول پر میں نے کہا ہوا تلویر شایخ محمد نبیر رسائل قلب و حب دلی ربی حاصلہ لہو سماع وہا فحاصلت لہو الیجادہ حضر اور نے کہا جیئے نادا سندھوکا سندھ آلی نانو نکروا علیکہ پھر انہوں نے وہاں بھی کچھ پڑھا پھر ایک شایخ تھے شایخ حامد حمد الانساری حمد الانساری اپنے ہی آمد جو بحرید ہیں ان کی وہ جامعہ ایسلامیہ میں چھایخ تھے وہ ایک بسکت کے خصیب تھے تو انہوں نے کہا یہاں تو سنن عبی دعوت انہوں نے جو سے پڑھی تو کہنے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آفدہ کی عزت اور احتراب اور ان کا وقال اور ان کے علم کی بھرکات پھر اللہ تعالیٰ کی وہ میری ادافی کو دیکھ کر لیں انہوں نے اللہ نے شافت کر فرمائی کہ پھر جو مجھے مالی اس کے لاحق سے کہ میرا احرام بھی نہیں تھا وہ سب مل گیا مجھے میں بھی زور پر ہوں اللہ تعالیٰ کی مہربالی سے یہ زمنہ مجھے معلوم ہو گیا کہ میری سنت جو ہے وہ مولانا ابو سعید شرپنید محضید دیلوی کے وافتے ایک وافتے سے میاں نظیر حضر محضید دیلوی سے پہنچتی ہے یہ پہلے دور میں علم کے علم حدیث کے دو مرکب تھے ایک مرکب ہند میں تھا وہ شعب علی اللہ محضید دیل بھی کھا ہے ایک دیو شاکھے تھی نیتے پھر وہ شعب علی اللہ محضب حضر رحمت اللہ علیہ پر تمہیں ہوتی پھر آگے سنت چلتی امام بخاری تک امام مسلم تک امام مسلم تک پھر اس کے نیتے دو شاکھے تھی ایک شاکھ آگے تھی سید نظیر حضر محضید پر اور ایک شاکھ کا تعلق ہوتا تھا دار اللہ دیوبان کی طرح دونوں جو شاکھے پھر اُس دیتا شاہ علی اللہ میں جا کر محضب ہو جاتے آگے ایک چلتے تو مولانا سید نظیر حضر محضب دیل بھی آگے روایت کرتے ہیں شاہ ایسا حق محضب دیل بھی سے وہ روایت کرتے ہیں شاہ حضر محضب دیل بھی سے وہ روایت کرتے ہیں شاہ حضر محضب دیل بھی سے تو تین وقتے یہ ہو گئے ایک سید نظیر حضر کہ آگے کتنے پتہ ہے میں نے کہ صاحب شاہب علی اللہ مرکز ہوئی ہے تو یہ ملیہ نظیر تیر اور سجد شاہب علی اللہ چار واضحوں سے شاہب علی اللہ تک پہنک دیا گئے اور ایک مرکز تھا شام میں یمن میں شام میں اس کو کہتے تھے شامی سند اور اس کا مرکز لکھتا تھا امام شوکانی رحمت اللہ امام شوکانی رحمت اللہ علیہ سے میری سند جو ہے وہی بولانا شاہب علی محسن دیل بھی یہ اجازت تر ربایت کرتے ہیں حسین بن محسن حسین بن محسن الانساری قاضی حسین بن محسن الانساری الیمنی الخضرجی الیمانی اور یہ روایت کرتے ہیں یہ آمد امام آمد بن محمد شوکانی سے اور وہ آمد روایت کرتے ہیں اپنے باپ امام محمد بن علیہ شوکانی سے تو شنفدی ایک اور انساری دو امام آمد تیر امام شوکانی تک محسن الحمدللہ یہ افعالی جو ہے کندے دونوں اور جو دیو بھم کی سندہ دا ہے وہ امبر آتے دیکھ مجلس علمی میں پتینہ میں تو وہاں ایک شیخ میں بہت بڑی عمر کے سو سال کے ہوگے تکیم تو وہ بھی اس میں شیخ کی احسیت نے شامل تھے تو بھی یہ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی سندہ آلی ہے مجھے دے میں نے ان کو دی دی میں نے ان کے تعرف سے انہوں نے کہا میرے شیخ ہے ان کا نام اپنا تو رحمت اللہ بن عبدالغنی الالکانی المدنی تو اس کے اس پاس شیخ الاسلام یہ غزین احمد مدنی رحمت اللہ یہ سے اور شیخ الاسلام حسین احمد کے شیخ الہند محمود حسن شیخ الادید دار اللہ دیو مند کے شیخ محمود میں نے کہا یہ سند بھی تو آلی ہے تو دو واسدوں سے دیو باند کی سند وہ مجھے بھی دے دی انہوں نے اب میرے پاس بھولانا سنا اللہ مناظر سلام شہر پنجاب کون نے سید نظیر حسین رحمت اللہ علیہ سے گفاری پڑی تو اس وقت بھج کھا تھا شہر تھا جیس رمیان صاحب کا دیو بھم کا بھی تھا تو اس وقت مناظرے ہوتے تھے مجھائیوں سے یہودیوں سے گفار سے بڑے بڑے مذہب سے تو دیو بھم کی شرمت کا بھی عمل دخل ہوتا تھا تو انہوں نے اس حق سے دار علوم میں بھی داخلہ لیا مخاری شریف پڑی جب امدیحان ہوا تو سب کو سندھے بلی مورونا صاحب کو انہوں نے سندھ جدی وقت بدرت تھی سو عیسائیوں سے غالے بند مناظرہ کا دیو بند کے علماء اسے مناظرہ کرتے رہے دھو تین دن گزر گئے وہ کامیاب نہ ہو سکے تو انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ مناظر اسلام مولانا سراؤ اللہ اس کا ہی کام ہے تو ان کے پاس گئے تو انہوں نے تیاست پہ شہدی طور پہ کہ وہ تو مجھ سے سند مانگے گے میں کہ کہ میں بے سندہ ہوں تو ہم کو دیتے ہم دیتے اس شوق سے پھر وہ مناظرہ جیتا گیا وہ مناظرہ جیتا گیا اور پھر اس ریاست کے پاکشا مسلمان تھا تو انہوں نے کہا کہ جلوس نکالتے آئے ہاتھی کے اوپر بٹھاتے آئے مولانا سنواللہ فاتح مناظرہ کو تو انہوں نے کہا یہ ساری فتح میرے شیخ شیخ بٹھ ہم ہم مہمود حسن کے ساتھ پر ہے ساتھ تیرا ہم کے ساتھ اس کو بٹھاتے ہیں انہوں نے کہا ہم دونوں ہی بیٹھتے ہیں ہمارے اکامیری نے فادل حسن بیٹھ اگری بھی لیا ہے تو میں بھی اس کی لے لوں میں کتابیں نکلوائیں ہمارے اس وقت مولانا سید محمد داؤ مغدن نوی رحمت اللہ لے ان ان سے انہوں نے خود ہی چار سے لیبری لکھے خود ہی کتابیں دیتے تھے وہ کہتے تھے یہ کتابیں بری کیم کی ہیں کسی بات تر کسی میں نہیں لگاتے ہم کب ہی دیتے لیتے تو انہوں نے میں نے کتابیں دی کچھ دنوں کے بعد میں نے واپس کر دی انہوں نے کہا واپس کیوں کر رہا بیٹا میں نے انہوں کو ایک بات سنائی تو بڑے خوش ہوئے آپ بھی دیکھو اس وقت ہمارے ذین میں کیا معبت تھی علم کی میں نے کہا میں دیکھتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں علماء کی یہ دینی مدارس میں استاذوں کے کچھ زیادہ مستقل کی عام نہیں ہوتے ترخواہ بھی سوری ہوتی ہیں تو میں تو یہ دیس بنا کر آئے ہوں کہ میں مترس بن کتابیں پڑھوں ہوں گا تو اگر خواہدل عربی کی میں دگری کر لیت تو پھر کر جہا دکھ مکہ ہوا تو میں کسی سکول کا ماستر لگ جاؤں گا دگری کی وجہ سے تو میں کہتا کہ میلا راست نہ بھم ہو انہوں نے کہ یہ بڑا فرکت والا آؤ کہ فیصلہ رہا ہے بھری انہوں نے کسی کا اعرار کیا میں کہ میں سب راست بات کر کر صرف اللہ کی بنو سے پر نکلا ہو تو پھر میں پڑھتا رہا جامیہ صلوحہ اسلام فیصلہ بات میں بھی پڑھاتا رہا رہا پھر انہوں نے مجھے جامیہ صلوحہ میں استاد لگا دیا مجھے بات دی کتاب کرتے مجھے فادی لنپی کی بھی تھی انہوں نے کہا شایق صاحب جی آپ ہمیں تو تھیاری کر رہے ہے تو ہم بھی ہم تھیار دے 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 اور میں نے کہا جلو اس طرح میں دے دے اہم طریق آپ کے پاس پھندے ہوں اہم طریق اثافتہ آپ کے اثافتہ میں شمال ہوں اور اعلی اور اداروں سے آپ فاضل تحفیل ہوں اور یہ آپ کا کردار بہت اچھا ہو تو اللہ تعالی ضائع نہیں کرتا اللہ تعالی خدمات کا موقع دیتا ہے تو دیکھو میں نے دفعہ کہا کہ یہ ہر پوچھے تو کچھ شرح ملنے لگا ہے وہ اس نے بھی ایک دوست کو کہا اس نے کہا بھئی شریف میں آفدہ ہے کہ بڑی اوپر میں بہت آف اللہ تعالی جیدہ رام سے اس پر کرتا ہے تو آپ کو دونوں طرح سے وزیدہ میں لگا تو خودی کی بات ہے تو مطلب یہ ہے اللہ تعالی پھر ڈبل کر جاتا ہے یہ علم ایسا دکیرہ ہے کہ یہ ختم ہونے والا نہیں بڑھتا ہی رہتا ہے ایسی بات ہم نے بڑھتا ہی رہتا ہے بڑھتا بھی رہتا ہے اب بخاری جریف والحمدلللہ میں نے چھتالیس بات پڑھا چکا آج دفعہ تو عرب کے شلوق مختلف نے پڑھی عرب کے امریکہ بحروت یہ مختلف اور کچھ جامعہ تنزیہ اسلام آباد کو بڑھ کر اپنے کاثر والی اسلام برطان کچھ یا مہر رحمان یا برطان طلبہ کو اور یہاں طالباد کے ادارے ہوتے ہیں تو ان کو بھی پڑھایا تو سال میں دو دو دفعہ تو بخار ایک سال میں پڑھا تھے لیکن بخاری پڑھانے کے مواقع جیادہ موجہ مجھ سر ہم اب بخاری شریف الحمدلللہ ایک تو میں پڑھا پڑھا کی وجہ سر اور دوسرا میں سامنے نہیں رکھتا اور الحمدلللہ میں رہنی طور پر مجھے معروبہ ہوتے ہیں پڑھا پڑھا تو بخاری کا میں ایک سورہ سا آپ کو بتاؤں بخاری جب میں جامر فرنسیہ سے ساتھ تو سید حبیب الرحمان شاہ سائے اسلام آباب کے لیے شاہ و نظیر کے سور پر لے جانے کے لیے آئے آئے وہاں سے پھر بھائے پھر چلا گیا تو میں نے بولا اپنے شیخ مولانا محمد حب صلی اللہ روز پوری جو سوکھ شاہ کو لدی سے میں نے کہا پھر کچھ نسیل فرمائے کوئی کوغاری کے لیے تو میں ایسے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو مترن کو دیکھیں سو کہرائی نظر سے دیکھ ہے یہ دنیا ہے کہ پہلے دن فتول باری کو دیمتے رہے اور جب اصل کا پتہ نہیں ہوگا فتول باری میں جو لکھا ہے اس کو رٹ کر آپ سن آلد اس کا طالب علم کے جو ہے نا شہاز نہیں خوزے دی کیونکہ مدن ہی سب اس دیتے ہوتا ہے تو پہلے تم مدن کو دیکھیں ایک جگہ دیکھیں دوسری یہ حدیث پھر اس کی پشری ہوگی وہ دیکھیں شہاد سب یہ دیکھیں ترجمت الباب باب جو ایسے کل مخاری تراجے بھی اس کو دیکھیں تو آپ کم کم حدیث کم جو مفہوم ہے روشنی آپ کے دل و دماغ میں آجائے گی پھر آپ آشے پر دیکھیں بخاری کے آشے پر میں نے خود پھر مطالعہ کیا تو اس میں اس مسئل کا حال صحیح پیش کیا ہے پھر آگے تھوڑی بہت ہی جو ہے بہت مطلقے ہے لیکن اس حدیث کا حل آج پر صحیح پیش کیا ہے تو یہ بات اس کو دیکھنا کیونکہ وہ قریب ہوگی آپ ہوگی پیش 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 دوسرا یہ ہے اور آج میرا میرا دین کوئی ہے کہ اپنا سے بنا کر اس حدیث کو بنانے کا مزاج نہ بنانا بلکہ دیکھنا یہ کے حدیث اور مطل اور ترجمت اور بات اس میں کیا ہے اباب مخواری حدیث سے کیا لینا چاہتے ہیں اور اس حدیث میں ہے کیا جو ہو وہ ہی آپ کا ذہن بن لیا ہے اپنے ذہن کے مطابق ڈالنے کی کوشش نہ کرنا رہن کو اس کے مطابق ڈال اور میں نے یہ ذہن پہلے ذہن بڑھتا ہے پھر کتابوں کو ان کو ان کے مفہوم کو اپنے ذہن کے تابق کیا جاتا ہے تو ایٹر بیٹر وہ مان جاتا ہے جس ذہن پہ آپ ذہن نے پرویش پائی ہو وہ جل دی سوچتا ہے اس کی طرف وہ مفہوم بھی ادھر ڈھال جاتا ہے اور وہ اتنے سے نکلتا رہی اور وہ پہل پڑھا رہا ہے یہ ذہن کو تابق کرنا ہو آپ بھی یہ کریں ان اللہ سخت ہو گئے امام شاہ ولی موہذر دیل میں ایک کمسرہ کیا ہے اپنی کتاب اور انصاف میں انہوں نے کہا کہ میں اپنے دور میں میں نے دیکھا کہ لیکن حدیث کا جو مسئلت ہے وہ ان میں نظریہ آتا ہی بڑھا رہے ہیں اور صحابہ کرامی حدیث پرسے سے وہ ایک اسلامی جماعت بنی اور وہ ایسی بنی کہ جس کو اللہ دارہ نے صحاب بنایا تو وہ کیا وجہ تھی شاہ علیوہ نے پھر جزا دے کر تنصرہ کیا ہے انہوں نے فرمایا قد تواتر آنی صحابت والتعبیر انہم اذا بلگہم الحدیث یعملون بھی بن غیر ایو لاہدو شرط جب حدیث رسول کم کی صحابہ تعبیر وہ حدیث کو حدیث رسول سمجھ کر پڑتے جو ماشن تکون الہوائن ہوا الہوائن ہوا ہوا اس کی اس تائید کے لئے اس کی اصلاح کے لئے کسی خلیفے کی وہ مفتاج نہیں ہوتی تھی حدیث رسول اللہ ہی کافی ہے آف تاب آمد دلیل بیٹھو اب یہ جنہوں ہو گئے شاہ صاحب نے فرمایا یہ حدیث رسول کو میں رہت و حدیث رسول نہیں پڑتے یہ ایک پیغام پر سمجھتے ہیں اب اس پیغام کی تصدیق اور تصدیق رکھتے ہیں اپنے اماموں کے عمل کو اور یہ اصول بنایا ہوا ہے انہوں نے کہ جو حدیث کم از کم ایک امام نے اُس پر عمل کیا ہو تب وہ قابل عمل چاہو اماموں کریں کم از امام نے از عمل کیا ہو تو وہ حدیث ہمارے لئے قابل عمل ہے جب ایک امام نے عمل کیا تو ثابت ہو گیا کہ یہ صحیح ہے اگر کسی امام نے نہیں عمل کیا تو ثابت ہوا وہ حدیث مرکوخ ہے یا اس میں کچھ جل ہے یا کچھ بات ہے تو یہ اشاعت بات 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 وہ مستح خام بات اس لئے شاہ صاحب نے کہا یہ بات عمل کے موافق ہے اگر آپ نے تحصیل کرنی ہے تو اس پر جم جائیں حدیث کو حدیث رضور سمجھ کر پڑھیں گئے اس کو دیکھو میں ایک سا عادت ہوں آپ نے فرما یا روضہ خواق میں دونیا جا رہی ہے اس کے پاس سے لے آنا حضرت علی ہے اور صحابہ کو بھیجا اس نے کہا محاملی رکھا دے تیرے پاس رکھا نے کہا میرے پاس لے گئے تھے اب کوئی مقلد ہوتا تو وہ رکھتا ہے جی وہ رکھتا آپ نے ویسے فرما روضہ کریں کہ تیرے پاس سے مینے گئے پھر اس نے آپ نے یہ یا دیکھ دیکھ کیا تو یقین کامل اور حضیث رسول پر پک نہیں ہو لیکن ہوگی وہ ضرور سچی جب تن یہ ریل نہ بنے حضیث رسول کے بارے میں تو انسان مضاب رہے گا تو یہ چھوٹی موچی بات آپ کے سوچ بات بات شکر اللہ شای اللہ اللہ شای اللہ شای اللہ شای اللہ رو اللہ شای تین کہ موسیقی 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 شیخ عمد محمد فلاتا مجید نبی نے درس دیتے تھے مدینہ شیخ کے ساتھ تھا امین العام دی رہے ہیں وہ کہتے ہیں افغانستان سے ایک بہت بڑے عالم آئے ہیں اور ہم حدیث پڑھ رہے تھے تو دیکھ کر رونے لیں بیٹا تم لوگ بہت خوش نصیب ہو ہم نے اپنی ساری زندگی منطق پر لگا جکے زائے دے اب آخر میں جا کے اس کو ہوش آیا رو رہے ہیں ہم نے بھی بڑی منطق پڑیا شامسے باغزا اس وقت سادے لڈبی کی پورس میں تھا یہ ہم پڑتے تھے یہ ایسی کتابیں بہبزی ہو گئی یہ ہم نے بھی جانت کر یہ بڑی منطق کی پورسے کی کتابیں کتابیں اب تک یہ کسی کے پاس حضنی ہوتا تھا منطق پلسوے کا تو اس کا بھی نہیں رکھتے تھے ہمارے علیدید مدارس میں نے کیونکہ یہ کتابیں امتیاں اپنے والے کو پور ہوگا پھر اس لئے منطق پڑھنی پڑھتی تھے پڑھنی پڑھنی پڑھتی تھے پھر یہ ہمارے نساب سے چلتا کیا ہے اب آل حمدل اللہ قال مٹے پھل سے کوئی نکان دی ہے مٹے پھل سے کوئی ننچا حدیث کے لئے وہ خوش دیں گے ہمارے عقابدین کو عجرت کر دی پڑی اور آج بھی اور کے لئے ہمارے شہر سب پتیبہ بن سائب کے شہر سے اب وہ عمد محمد یوسف یہ شہر محط ہے؟ فارسطان بتاینی شہر بغلان بغلان بطیبہ بن سائید بن جامید بن طریق بن عبداللہ ابو رجال بغلانی اللہ فارسطان شیخ المقاری ومسلیم مباشر ایب 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 بہت ایب 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 تو امام اول آباد مولانا حافظ الحدیث والتفصیح امام عبدالسطان رحمہ اللہ سے مولادات ہوتی کبھی کمی نمہ بھی 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 تو دیکھو نا وہ بھی ایک سید آل سجیب سے انہوں نے بھی بھی حضوات کی مجیز کی تفصیر ہے قرآن کی تفصیر پہ انہوں نے کی باشی اسی طرح ہمارے مولانا صلو اللہ نحمد اللہ علیہ نے مناہرے بھی کیے بڑا کن لیکن اختلاف غرنوی خاندان کا روکری خاندان کا مولانا صلو اللہ سے بھی کچھ رہا کئی مسائل پہ امامیاں اور اب آئے لدھی اس کے ساتھ بھی کچھ اختلاف رہت ہے بلکنی ہے لیکن یہ اختلاف کوئی وہ نہیں ہے والا تفررک ان کے ذات میں آتے ہیں والا تفررک ان کے ذرے نہیں آتے ہیں یہ مسلک ایک ہے لیکن بات چیزوں کی توجیہات میں یا نظم و نسک میں سوڑا تھا نظم و نسک کا کوئی مسلک اہل عدیث کی پہچان نہیں ہے نظم و نسک جس کا بھی ہو اپنے جارے کا جیسا تو چلا سکتا ہے وہ چلائے اپنی انجامان بنائے پھر پھر آزی کرے کوئی مسلک نہیں کہتا کہ تو انجامان بنا یا سنا کر یہ چیزیں ہمارے اندر باز نفعہ افترار کا پائش بنتی ہے لیکن یہ بنانا نہیں چاہیے نہ یہ سبب ہے مسلک ایک ہے اور وہ دیکھی رہنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ بلکہ کئی اگر ضرورت پان جائے تو ان کی سواف کرنا اور ان کے ساتھ آمد کرنا چاہیے مل کر کام کرنا چاہیے نتیجہ سے مسلک اہل عدیف کی کامیابی یہ جو سند کے معاملہ شایخ صاحب ناظر حسین دیلوی رحمہ اللہ شایخ الکن لتلکن اس کی جو ایک مشکل بکل حرم ہو لیوالا اور وہ ہے ان کی تصاوف ان کی تصاوف کبھی تک کوئی جاؤں نہیں جسکتا مالی عالیدیس میں بھی کوئی غور بھی کیونکہ شایخ الکن ہمیں تصاوف کا سانکار پانی ادار وہ پانی ادار وہ یہ کئی چیزیں ایسی ہیں ہیجر ہے یہ ہے جو اندروں میں کانا ہے تو اس کا چپچہ نہیں ہے تو ہمارے اوپر تو کوئی اس کا سب نہیں ہے ہمارے پانی ادار 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 یہ ہے آگے ہمارے پانی ادار ادار سنشان ادار 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 کانا کا ترہا ہو، اعلیم سکون ترہا ہو، اوہ یرا کر اللہ کی محمدت ایسے کر مستقرہ کھوڑا کی کوئی تو دیکھ لائے ڈیکل جا شاہ صاحب میں اصول تصاؤب جو تائید کی ہے کبھی کو تصفو پیدو تو جیس کو تدیل کے لاب سے دیکھ لائے اس میں جو پرابلم آگئے ہے ایک پرابلم یہ ہے کہ حبوبکر واد پوری جب کتاب رکھ گیا اللہ مذہبیہ کے نام سے اور اس کی پاکستان میں ترجمہ کیا کچھ دیر غیر مقالدین کے ساتھ اس میں یہی نظر حسین دیر روی رحم اللہ نواردہ و نواب صدقہ سیل خان ان کی تصاوف اور ان کی تائیدات جو اصول تصاوف کے تائید کیا اس پر اس کتاب رکھوڑ کر کے اعلی حدیثوں کو پر چلائے کیا قرآن مجید کی آیات کو پیش کر کے حدیثوں کو پر پوریل بھی کی چلائے کرتے ہیں آزر ناظر کے لئے وہ تو صحیح کے لئے وہ تو صحیح کے لئے وہ قرآن مجید کی آیات وہ یہ مفروب تو نہیں ہوتا جو اس نے سمجھ کر چڑھائی کی ہے جب اگلت قرآن کی آیات کو چڑھائی بنا لے سے ہے تو یہ کمال موزی کی بات کو نہیں ہے وہ سب اپنا سکتے ہیں یہ چکر بھاوی ہوتی ہے یہ پھر جب بھیجتے ہیں آپس میں ابن عربی کی مطلب بہت نرم گوشہ رکھتے تھے سیئے نرم گوشہ نہیں تعریف کرتے خاتم الولایت المحمدیہ کا لقب دیا انہوں سے جی خطر کھار وہ پہلے حنفیت ہے نا شیخ صاحب باپ نے علیہ شوئن یہ سیئی نظیر حسین شاہ علیہ ضعبیم کی پاس میں بہت تدریجا اسی طرح مولانا نظیر حسین بھی تدریجا آخری جو فتح ہوا ہے شاہ علیہ اللہ مہدد دیرمی کا جو ان کے سیئیت نامہ ہے اس میں عورت پہلی زندگی میں زمین و آسمان کا ہے یہ بھی بہت ٹھیک ہے یہ سلسلہ کیوں ہم شیخ صاحب اس طرح نہیں کہتے کہ جو سلسلہ سند میں ہے یہ سلسلہ سند میں سلسلہ میں تصاوخ بھی ہے ہم اس حسین سے انکان رکھیا جائے نا شاہ علیہ اللہ رحمہ اللہ نے تصاوخ میں کتاب لے کیا تفہیمات الہلائی آدھا فارسی میں آدھا عربی میں دو جلدوں میں ہے اور پر اپنی جو حجات اللہ عبادلہ مقرر بھی تصاوخ برا ہوا ہے اتحاف النبی بھی میں احتاج لے محاتف الوالفاقی اس کی طرح حکمی بھی اشارت کیا اور ان کی اضادت الخطان خلافت الخلافہ ہے اس میں بھی برا ہوا ہے تصاوخ کی تصاوخ اور دوسری بات ہے کہ یہ تصاوخ شاہ علیہ اللہ سے منتقل ہو گیا شاہدل عزیز کی طرف شاہدل عزیز سے شاہی صاحب سے شاہی صاحب سے نادر حسین دیلاوی کی طرف اس سے نواب صاحب کی طرف اور اس سے انتقاد پر پاکستان کی طرف آتے ہوئی ملکاتی ہو گیا پھر یہ لادیس جویل کا تعالی قرب کی طرف چلے گئے تو پھر یہ ان کی سمجھ آ گیا کہ تصاوخ نہیں اصل یہی مصد ہے پھر یہ ہم یک صفائیہ آ گیا اور اس کی تعبیر بات علمان یہ پیش کیا ہے کہ یہ ہندوستان میں دین اس چہرے کے ساتھ داخل نہیں ہو اور جس چہرے کے ساتھ آسمان سے محمد الرسول اللہ قدر کرتا ہو گیا دین جب وہاں برساغیر میں داخل ہو گیا ہندویزم کی جو اقائل ہے اس کے ساتھ میٹس ہو گیا اور یہ تصاوخ جن کے کرسچن یا نسرانیت اور ہندویزم سے دونوں سے لیا گیا تو وہاں متاثر ہو گیا پاکستان جب جدا ہو گیا جدا ہونے کے بعد پاکستان میں ہندویزم کا کوئی چرچہ نہیں تائیسو جہسی ہم کے علامہ کے تعلق عرب سے مل گیا پھر یہ تصاوخ سے پاند گیا اب یہ جو سلسلہ ہے ہماری جو سلسلہ تصاوخ بھی ہے شاوال اللہ تا شاوال اللہ رحم اللہ کی پاس بھی کچھ تصاوخ کیا سلسلہ ہے جو تصاوخ کا معاملہ ہے آج تک کسی نے پیجڈی نہیں کر سکتا تھا شاوال اللہ بھی اور ایک بات بھی پوچھنا طرف سے یہ ہے کہ جو شاوال اللہ رحمہ اللہ کیا کہا ہے اس کی معاملہ مقاملہ ہم غاداری کے ساتھ نہیں کر سکتے تو اگر اضانت الخطان خلافات الخلافات خانپاری وفقی جو پہلے مجلد میں اس میں ایسا حدیث ذکر کہنا کہ وہ دنیا میں موجود نہیں ہے جیسے کہ غاداری نے اے 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 علم الدین میں اے قدر حدیث ذکر کہ اے قدر کہ نو ساو موضوع ہے یا دائی پر صحیح صحیح ہے تو ان دولوں کی جو موضوعات جمع کرنے بھی ضرورن اے جیسے اب ان کا مقصد وہ بک پسند یہ ہے کہ جو حدیث کا نصح ہے انہوں نے اس میں اپنے تصفوں خود آخر نہیں کیا جو اپنا قدیر تو اہلا وہ محفوظ رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ جو جو لوگ غرباری اور قناہ جو ہمارے باپ زادے کے پرانے لوگوں کو جو ہمارے باپ زادے کے پرانے لوگوں کو کہ دین مذہب تھا وہ حق تھا مجھے پرانے ہو تو یہ بہت ہی تو نہیں چاہیے کسی بھڑتا ہے خواتیت خاتمہ ملعباد اور انجام اسی بات نفساری چیزیں ختم ہو جاتا چیزوں کتابوں سے تدریش کا پتہ تو چلتا ہے یعنی اصلاح ہونے کا تدریش کا پتہ تو چلتا ہے ایسے تو مسئلہ یہ ہے نا بڑا صغیر کے اندر شاہ والی واللہ بریلمیوں کے بھی امام ہیں دیوبندیوں کے بھی اندیسوں کے بھی غلطیاں بھی ہو سکتے ہیں لیکن اللہ علمی اللہ ہم وہ ہر عالم کی غلطی ہوتی نہیں میں غلطی نہیں کہ ہم تو غلطی کو ضروری ہے لیکن شاہ واللہ ایک وہاں وہاں کے جراح تھا وہ سیسے جراح میں مکہ کے بھر کے حجار کے پورے جج کا بھی القدا وہ جمع تھے انہوں نے مجھے دعوت دی تو باک شرطے چلتے اب ابو مکر شدیق کے ختمے کا تذکرہ ہوا وفات النبی باتا ہے تو میں نے تھوڑا سا بھمپڑا تو ایک قاضی بولا انتھا تھکور ہو نبی باتا ہے ملوکہ وہ بخاری کہا وہ مطلب میں پڑھ رہا ہوئی بات ابو مکر شدیق کا اورے حرار ہو گیا میرے کہا یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کھا جائے گا صلی اللہ علیہ باتا ہے اب ابو مکر ابو مکر وہ جس تدیلو بے آیات القرآن وہ انتھا مختار ہاں تختار مالی شدیق ملوکہ 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 نبی باتا ہے صلی اللہ علیہ باتا ہے ملوکہ 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 بخاری ایک قولہ ایسا آیا ایک صحابی عبداللہ من امن کتھا غالبا تمہاریم صحابی نے کہا یہ تو صحابی ہے یہ غلط گئے صحابی بولتے تھے وہ کتھا وہ کتھا اس کی بات کہتا ہے کہ وہ صحابی ہے تو وہ غلط ہو سکتا ہے غلط صحابی بھی ہو سکتا ہے یہ دنسو صغور ہی ہے وہ باسم ہے یہ کچھ عربی ہونا سہودی ہونا کچھ میں بھی بھی ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں یہ کچھے دنوں میں میں نے کوئی باقیہ پڑا ہے سعودیہ میں یہ ترکی کا مختی ہے آزم گیا ہے کس کی ہے؟ ترکی کا جنجے سے مختی ہے آزم پچھے جو ابھی نہیں ہے صحابی کا ہے تو اس نے جا کر وہاں کے جامعہ اسلامی کے ساتھ ازم سے بات ہو رہے ہیں کہا کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آفر نے آیا کہ وہ بشر ہیں کہ جمعہ وہاں کے ساتھ ازم نے کہا کہ وہ بشر ہیں اور آیتیں پیش کریں تو تو انہوں نے اس کی تعویل یا تعلیل یہ کی کہ یہ جو ہے بظاہراً کہا گیا ہے وگرنا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی کے جز میں سے ایک جز تو اس طرح اس نے کہا یہ کہا کہ یہ صرف اور صرف اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے ہے اور جیسے جیسے دلائل پیش کرتے ہیں تو ان کی تابیل کرتا تھا بعد میں وہ اکستاذ کہتے ہیں کہ مجھے یہ زمین میں آیا کہ یہ آیات سے نہیں مانے گا یہ کسی اقلی دلیل سے مانے گا تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ یہ آیت کیسے ہے کہ آپ کی جو ہے نا خوت ہونے والے ہیں اور سب نے خوت ہونے والے ہیں انہوں نے کہا بلکل صحیح انہوں نے کہا کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ایک جوز جو ہے وہ بہت ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے جسم میں تو شرل آ گیا ہے کیونکہ ایک جوز تو بہت ہو گیا ہے لقص لقص آ گیا ہے صرف وہ وہ وہاں پر رکھتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں خاص طور پر جہاں پر ہوں پر راگ دے ہیں اللہ کیوں کا زور ہے اللہ حدود ہیں اللہ حدود ہی انفی ہو انفی ہو واد امکون ہ ہوتے حدود ہوتے لیکن ایک بات یہ آدھت کھا اس کا سکتہ امام عزو عریبہ رحمت اللہ علیہ عقائد میں سب اماموں سے آگا ہے مختائم 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 اسطواء علا العقص اللہ مان اسطواء علا عقص بل محرگیس بنا ان کو لوگوں نے باتے کیوں نے کہا اللہ اسطواء علا العقص ہے یہ کل مقام کہنا یا حلول کہنا یہ قط کف ہے جو یہ حقید رکھتے ہیں اکسر کبھر بھی ید ثابت کیا ہے امام علی فردی لیکن اپنے پھر کبھر جو راوی ہے وہ ابی مطین البنخی ہے وہ کذاب ہے پھر اس کو ہم نے پتر لیا ہم نے کہا جیسا کہ ابی مطین البنخی روایت کیا حاضی ابی یوسف نے بھی روایت کیا تو وہ اوسف انا سیاہ بیادی فا ہے او کیا کہتا فا وہی تر بھی کفر جاک اللہ خیز اکر اللہ